سر یہ جو آئی ایم ایپ اور سی پی کے جو آپ نے ذکر کیا کہ خرضے ادائیگی ہو جائے گی تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ بلوچستان کے حوام یا بلوچستان کی حکومت اس خرضے کے ادائیگی میں کردار ادا کریں گے یعنی ادا کریں گے یا نہیں کریں گے فاقی کسی صوبے نے اٹھارہ فیصد دیئے ہیں کسی نے اکیس دیئے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سرپلس پیسے پڑے ہوں اگر آپ خرچ نہیں کر رہے ہیں آپ کی ضرورت نہیں ہیں تو آپ وفاقی حکومت نے اس وقت پیسے جمع نہیں کیے تو آپ کہتے ہیں میرے پاس اضافی پڑے ہیں ہم کہہ ستے ہیں کہ بلوچستان میں ایک روپیہ بھی اضافی نہیں ہے بلکہ بلوچستان کو چار سو سے پان سو ارب روپیہ اضافی چاہیے تاکہ بلوچستان میں مہاشی جو ہمارا یہ پروسس ہے حمل ہے وہ دوبارہ سے شروع ہوئے بلوچستان میں مہیشت رک گئی ہے بلوچستان میں غربت میں اضافہ ہوا ہے بلوچستان میں شرع تعلیم چار سے چی فیصت کم ہوئی ہے بلوچستان میں بیماریاں بڑھ گئی ہیں بلوچستان میں نو سال کی خوشکسالی اور پھر ایک ایڈیٹ سال سے ہونے والی کچھ سیلاب کی تباہی کاریوں نے ہماری زراعت کو متاثر کیا ہے تو بلوچستان کے اپنے ایکنومکس ہیں اپنے ڈائنمکس ہیں ان کو تو یہ سٹریٹ فارورڈ کہنا چاہیے تھا کہ بلوچستان کے پاس اضافی پیسہ نہیں ہے یہ پیسہ بلوچستان کی ایکنومی میں پمپ کرنا چاہیے پمپ کیسے کیا جاتا ہے آپ ڈیولپمنٹ کے پروسس کو ایکسپیڈائٹ کرتے ہیں آپ پی ایس ڈی پی کی جو ہر ایمپلیمنٹیشن ہے یا اس کے جو کیا کہہ دیں کہ عمل درامت ہے اس کو آپ تیز کرتے ہیں پھر جا کے آپ کو جو ہے بلوچستان میں تھوڑی بہت ایکنومک ایکٹیوٹیز نظر آتی ہیں لوگوں میں خوشالی آئے گی مصدوروں کو روزگار ملے گا کچھ نوجوانوں کو کچھ پرائیوٹ سیکٹر میں روزگار ملے گا یہ ایک ایکنومی کا ایک سائیکل اور سرکل ہوتا ہے انفورچنٹلی بجائے کی جو خاموشی کے ساتھ بلوچستان کے کسی بھی میرے خیال کیبنٹ کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا اسمبلی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد سے پیسے لانا مشکل کام ہے دینا تو بہت آسان ہے آپ نے اسلام آباد کو دے دیئے اسلام آباد میں بعد میں جب آپ کو ضرورت پڑے گی یہ پیسے بروقت بلوچستان میں آئیں گے نہیں آپ نے جو اسکول شروع کرنے تھے آسپیچل شروع کرنے تھے سڑکیں شروع کرنی تھیں یہ کام مکمل کرنا تھا یہ کام ابھی جو پہلے آپ چھے مہینے میں مکمل کرتے اب وہ آپ چھے سال میں مکمل نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس پچاس ارب روپے کو دوبارہ ایک دن میں آپ کو واپس نہیں دیں گے تو جو یہ آئیڈیا تھا جس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سرپلس اضافی پیسے پڑے ہیں آپ کے گھر میں کامیاتیں مجھے دے دیں تو آپ مجھے پتہ ہیں بلوچستان میں کوئی ایسی امد ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ پچاس ارب روپے یہ بلوچستان میں امیڈیٹ بلوچستان کے سسٹم میں ان کو سرکولیٹ ہونا چاہیئے تھا ادھر لگنے چاہیئے تھے یہاں کی ڈیولپنٹ پروسس تیز ہوتی ہے ایک سوال جو آپ لوگوں نے کیا دیکھیں حکومت کی تبدیلی کوئی بھی حکومت آئی ہے بلوچستان کو ایک بڑی باحمل حکومت کی ضرورت ہے ایک ہوتا ہے کہ سٹیٹس کو ہے ٹرڈیشنل سسٹم ہے یہی بیروکرسی ہے یہی فائلیں ہیں یہی سیڑیاں ہیں یہی غریب عوام ہیں یہی روز مر رہا ہے یہ سسٹم بلوچستان میں گزشتہ چالی سے پچاس سال سے چل رہا ہے اور وہی جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بلوچستان کو اگر دوسرے صوبوں کے برابر لانا ہے بلوچستان میں اگر کوئی بہت بڑا ڈیولپمنٹ کا خوشحالی کا پروسپیریٹی کا جس کو ہم کہتے ہیں ترقی خوشحالی اور امن کا اگر ایک سلسلے پہ بلوچستان کو گامزر کرنا ہے تو آپ کو ایک بڑی بہت ہی ایکٹیو پرویکٹیو حکومت چاہیے جس میں آپ پلاننگ اور ڈیولپمنٹ آپ کی لانگ ٹرم ہو پانچ سے دس سال کی ہو جو میں بار بار پی ایس ڈی بی پہ ہم تقریریں کر کے کہتے تھے دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت ہو جو لوگوں کو ایکسیسیبل ہو چیف منسٹر ہم ایکسیسیبل نہیں ہیں ہم بلوچستان کے سب سے آئیس رپریزنٹیٹیو ہیں بسٹرکس کو رپریزنٹ کرتے ہیں کانسٹونسیز کو رپریزنٹ کرتے ہیں ہم جو ہیں ہماری ایکسیسیبلٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بلوچستان کی تعمیر ترقی اور خوشحالی پر ان کو تجویز دے سکیں بات کر سکیں تو آپ اندازہ کریں کہ بلوچستان کے کس عوام کا ایکسس ہے میڈیا کا ایکسس ہے جو حکومت جو ہے پرویکٹیو نہیں ہو ڈسٹرکٹ میں تحصیل میں علاقوں میں نظر نہ آ رہا ہو آپ کے پاس ایسی منسٹرز ہوں جو نئے انویشن کے ساتھ نئے جدت کے ساتھ کوئی نئی پالسی لے آئیں ایڈوکیشن کی کوئی پالسی ابھی تک نہیں آئی ایلتھ کی کوئی پالسی نہیں آئی جو سسٹم چل رہا تھا وہ بھی رو گیا میں کہہ رہا تھا کہ ڈیڑھ سال سے بلوچستان میں ایم ایس ڈی نے ددوائیات خریدنے کی مد میں دو دفعہ ٹینڈر کیے کینسل کیے بلوچستان میں گزشتہ ڈیڑھ سال سے ایک اسکول کے ایک اینٹ بھی نہیں رکا گیا بائیس ارب روپے اس مد میں پیسے پڑے ہوئے تھے چاہیے تھے کہ ہاں بلوچستان کے ہر تحصیل سطح پر ار یونین کونسل کی سطح پر ار اسکول کو پولی ٹیکنک کالج بے تبدیل کرتے یہ ہمارا ویژن تھا ہم نے اس اسمبلی میں کچھ سال ڈیڑھ سال سے بول رہے ہیں بلوچستان میں غربت بے روزگاری کا خاتمہ ممکن ہے کہ بلوچستان کو بہت ہی انقلابی قسم کے اقدامات کی ضرورت ہے جو اس وقت ناپید ہیں اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے منسٹرز تبدیل ہوں گے آفیشلز تبدیل ہوں گے اس سے بلوچستان کی اوورال ڈیولپمنٹ پورٹی غربت میں بہت بڑی تبدیل ہی نہیں آئے گی اور بلوچستان پیچھے کی طرف چلتا جائے گا آگے کی طرف بلوچستان کے بڑھنے کے امکانات کم ہیں